عبداللہ بن عباس کا بیان ہے کہ ابو یو بنساری جو نبیل اسلام کے مذبان تھے مدینہ شریف میں روم کی جنگ کے دوران حضرت معاویہ جو حمیر لشکر تھے انہوں نے ان سے کہا کیا تم قاتلین عثمان میں شامل ہو ایک وہ ایک پوائنٹ آت لگا ہوا تھا کسی کے اوپر بھی کرنا نا اور ان کے ساتھ بدسلوکی کا معاملہ کیا پھر غزوے کے باپسی پہ بھی یہی سلوک کیا ان کی طرف کوئی توجہ نہیں ابو یو بنساری نے کہا میں کون سا قاتلین عثمان میں شامل ہوں تو عزت ابو یو بنساری نے پھر تنگ آ کے عزت معاویہ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم انساریوں سے پہلے ہی فرمایا تھا کہ تم لوگوں کو کن کن ازمائشوں سے گزرنا پڑے گا جو بخاری مسلم میں بھی ہے کہ میں اپنے بعد فتنے بارش کی طرح نازل ہوتے ہوئے انسار مدینہ پر دیکھ رہا ہوں تو عزت معاویہ نے کہا کہ پھر اس وقت تمہیں کیا حکم دیا گیا تھا تو عزت معاویہ نے کہا کہ نبیل اسلام نے فرمایا تھا تم صبر کرنا یہاں تھا کہ حضر کوسر پہ آ کے مجھے ملنا تو حضر کوسر پہ کیا ہوگا مٹھائی ہوگی تو عزت معاویہ نے کہا پھر تم صبر ہی کرو جو نبیل اسلام کیا کہ گئے ہیں تو اس گستاکی پہ عزت ابو یو بنساری غصے میں ہے اور قسم کھائی کہ پوری زندگی معاویہ سے کلام نہیں کروں گا تو پوری زندگی نراز رہے